سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس سے پہلے ہم نے کراچی کا میچ دیکھا اگینس پشاور ظلمی بڑا زبردست میچ دیکھنے میں آیا اور کراچی کی ٹیم نے بڑا زبردست اس ٹورنمنٹ کا آغاز کیا بڑا ٹوٹل سیٹ کیا اور ٹو انڈیڈ ابو سیٹ کیا اور بڑے اچھا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے خاص طور پر بیٹنگ کراچی کی جو ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے کل بھی اس سوالے سے بات کر رہے تھے کہ بڑی سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ ہے اور بڑی زبردست پرفارمنسز رہ ان فاکت شرجیل کی جو کمبیک ہے اس کے حوالے سے جو وہ بڑا ایکسپیکٹیشن سی کہ وہ ایک سٹرونگ کمبیک ہوگا انیشلی بہت اچھا سٹارٹ لیا لیکن زیادہ سکو نہیں کرسکے انہیں سٹرن بنا کر آؤٹ ہوگا تو ان تمام چیزوں کے پر آج ہم گفتگو کریں گے بڑے خاص مہمان آج بھی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدیت کہوں گا سب سے پہلے تو ویلکم کروں گا منیر الحق صاحب کو اور ہمارے ساتھ پچھلے کئی پروگرامز میں شریک رہے ہیں اور اس سیزن میں ہمارے ساتھ ہوں گے بروڈکاسٹر ہیں آرچے ہیں لکھتے بھی ہیں کرکٹ آنلیسٹ ہیں اور میں ان کو ٹیکنیکل آنلیسٹ کرتا ہوں منیر بھائی کو ویلکم کروں گا اور جناب منیر بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز پہلا میچ پشاور ورسز کراچی ڈیارن سوامی آگینس اماد وسیم اماد وسیم کی اگر بات کر لیں یہیں سے اگر گفتگو کا آغاز کریں تو اچھا اسٹارڈ آج اماد وسیم کا ہوا بڑا کانفیڈنٹ آج نظر آ رہے تھے گراؤنڈ کے اندر بیٹنگ کے اندر بھی ہم کافی دیر سے بات کر رہے تھے کہ وہ بولنگ آل راؤنڈر ہیں بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں لیکن اب بڑا زبدست اسٹارڈ کیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں آپ نے برکل صحیح کہا اماد وسیم نے آج لیڈنگ فرم دا فرنٹ گیسو کہتے ہیں وہ بھی کیا اچھی کار کر دے گی اور جو ایک چیز اس سے پہلے جو میچز کھیلے گئے تھے نی ان دولوں ٹیموں کے دنمیان تو آج کے میچ سے پہلے دس میچ کھیلے گئے تھے اس میں آٹھ میچ پشاور نہیں جیتے تو کراچی کی ٹیم سے دو دفعہ جیت سکی تھی لیکن اس دفعہ شروع سے ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آن پیپر ک اگراج کی ٹیم بہت مضبوط ہے بڑی بیلنس سائیڈ ہے اچھے پلیئر ہیں ان کے پاس شہجید خان کا آپ نے ذکر کیا دو بڑے زبردست بلندوں والا انہوں نے چھکے لگائے ایک شورٹ لیکن مختصر لیکن اچھی انٹرٹینی کرکٹ فیلی یہ جاتا ہے کہ جی اچھے ٹیچ میں ہیں اس کے پاس بابر آزم جو مستقل کنسسٹنسی میں تجواب نہیں اللہ تعالی نظر بس سے بچائے اس بڑے پلیئر کو چاہے وہ ٹیسٹ ہو چاہے وہ ٹی ٹوئنٹی چاہے ون ڈے اندائی شہندار ان کی کنسسٹنٹ آج پھر انہوں نے کی بلکہ آج جب پریس کانفرنس تھی بعد میں وہ پر آئی تھے تو جنرلس نے سوال بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو فیلحال میری کوشش ہوتی کہ جس فارمٹ پر کھیلوں رنز سکور کر کے دوں آج بیڈ لک رہے کہ وہ رن آؤٹ ہو گئے وہ نہ ہو سکتا ہے کہ سیچری کی طرف بھی وہ جاتے اماد وسیم آج آئے افتخار سے پہلے اور انہوں نے کھل کر بیٹنگ کی تیس گندوں پر پچاس فیس بنائے تو کراچی نے بیٹنگ میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو کراچی تھوڑا زیادہ حاصل کر لیا کیونکہ جب آج ٹاؤس ہوا تھا تو اماد وسیم نے کہا تھا کہ وہ کم سے کم ایک سو ستہ رن بنانے چاہتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں جو ٹارگیٹ تھا ون سیونٹی ون ایٹی کا تھا لیکن دو سو ایک رن بنا لیے تو وہ بھی بہت اچھا راؤں کے لیے ہر لحاظ سے اور کراچی کی ٹیم میچ بھی جیت گئی لیکن جب اب ابتتاہی میچ یہ پہلا میچ جیتے ہیں لیکن کانفیڈنس بہت ملتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور اسٹیڈیا میں موجود کراؤڈ بھی بہت انٹرین ہو رہا تھا اور سب کراچی کے ساتھ تھے حالانکہ پشاور کی بھی ایک اچھی خاصی پریزنس مجھے نظر آئی ہے ہمارے پرکتوز بھائیوں کی بھی لیکن کراچی کا دن تھا اور کراچی نے اپنے دن کو اچھی طرح سے اٹریلائز کیا اور آؤٹ پرفارم کیا تمام شعبوں میں جو آپ پشاور ظلمی کے اوپر حاوی رہے سب سے اچھی بات یہ رہی ہے کہ آخر تک کیونکہ ڈیرن سیمی جب تک کریس پر موجود ہیں ایک برقرار ہوتی ہے وہ بڑا ایکسائٹنگ پلیئر ہے بڑا آپ سمجھنے کے اس کے اندر کچھ ایک ایسا ایک فرکٹر ہے کہ جب تک کوئی گراؤنڈ میں موجود ہوتا ہے جب وہ فیلڈنگ میں ہو بیٹنگ میں ہو بولنگ بھی کرتے ہیں وہ ٹائمز تو ہمیشہ جو ہے وہ ان کی سب کی نظریں ان کے اوپر ہوتی ہیں کریزمیٹک پلیئر ہے وجہ یہ ہے نا کہ دو دفعہ ان کی کپتانی میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کی ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو دفعہ اپنی کپتانی میں جتواز چکے ہیں واقعی کریزمیٹک پلیئر ہے کریزمہ ہے اور جس وقت وہ آئے تھے اور وہ اور لیام لیمگستن کھیل رہے تھے اس وقت تو بالکل میں نے دیکھا تھا کہ بابا رازم کی شہر پہ پریشانی آگئی تھی کیونکہ وہ ایسا میچ اس وقت ہو گیا تھا کہ ایک آج اس وقت بڑا شوٹ اور لگ جاتا نا تو شاید یہ لاز بول تک جاتا اور پہ بہت ہی کلوز ہو جاتا یہ میچ لیکن بہرحال وہ آؤٹ ہو گئے آج جو سب سے ایمپورٹن چیز تھی جو بہت سے لوگوں نے شاید میز کر دیا وہ پوائنٹ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جو پشاور ظلمی کی جو بولنگ لائن تھی مجھے دو بولرز پر بڑا ڈیبینڈ کرتی ہے پچھلے چاروں ایڈیشن میں آپ دیکھیں ایک وہاں پر ریاض اور ایک حسن علی اب ہو یہ رہا ہے کہ آج حسن علی کی بڑی جم کر پٹائی ہوئی ہے ان کی اکانومی تیرہ رنس کے رہی ہے چار اور میں باون رنس دی ہیں انہوں نے اور بہت عرصے کے بعد فٹنیس کا ان کی ایشو تھا تو وہ تو ان کی تو بہت پٹائی ہو گئی وہاں پر ریاض بھی اپنے اس حساب سے نہیں چل سکے کہہ لے کہ یہی دونوں سب سادہ بکٹے ہیں ان دونوں کی اگر آپ پی ایسل کی چار سال کی سٹرک دیکھیں تو یہ ایک بڑا فیکٹر تھا کیونکہ جہاں رنس کنٹین کرنے تھے انہوں نے کھل کے رنس دے دیئے آخری اور میں بٹائی ہوئی سیکنڈ لاسٹ اور میں بٹائی ہوئی ٹھیک 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 بٹائی ہوئی تو اس کا جو ہے افتخار احمد نے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا آخری تین گندوں پر انہوں نے تیز رفتاری سے رنس بنائے تو جس طرح چھکے لگائے انہوں نے حسن علی کو دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے تو ایک بڑی وجہ دوسر رنس بننی کی یہ ہے کہ جن بولرز پہ وہ ڈیفنڈ کر رہے تھے ان دونوں بولرز کی بہت پٹائی ہوئی خاص طور سے حسن علی کی جو نے پچاس سے زائد رنس اگر آپ کا مین بولر دے دے گا تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹر دے گا نہیں کر سکیں گے بلکل ٹھیک ہے رنس کنٹین کرنا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آقویس ٹرائک بولر ہی اسٹارٹ سے جو ہے وہ مار کھانا شروع کر دے اور شرزیل نے جو اسٹارٹ لیا تھا مظر آوان صاحب اس کو دیکھ کے لگ یہ رہا تھا کیونکہ کافی دیر سے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شرزیل کا کم باک ہے وہ آئے گا بلکل اسی پیس پہ بلکل وہی مومنٹم تھا جب وہ چھوڑ کر گئے تھے اسی فارم میں نظر آئے تو ایک جو چھکے جو لگا ہے تو اس کے بعد لگی رہا تھا کہ آج وہ پروف کر دیں گے کہ ان کو جو ہے وہ موقع ملنا جو ہے وہ صحیح اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کریں گے کیا کہیں گے شرزیل درستر بیسیکلی جو ہے وہ اگریسو پلیئر ہے اور اس کی جتنی بھی کلپ کرکٹ ہے اس کی نیچری ایسی ہے تو وہ اس کو جب بھی کھلائیں گے اب تو اس نے اپنی پیس صحیح کھیلنا ہے اس نے ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنا جینرل سٹائل جو ہیں چین کر رہے ٹی ٹونٹی میں جو ہے ورلڈ میں اس کو اسی اسی طریقے سے لیا جاتا تھا کہ بھائی وہ بہت اگریسو پلیئر ہے اور آج اس نے آتے ہی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ وہی شرزیل ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے گیا تھا اور جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہ ہی سے اس نے آگا ایسا لگتا تھا کہ اس نے پچھلا میچ اس نے ختم کیا اور اس کا نیکس میچ میں آگے بیٹن کر رہا ہے تو شرزیل پلیئر ہے اور ان کے لیے بہت اچھا چانس ہے کہ ان کو ٹی ٹونٹی کے اس ٹورنمنٹ کے فورن بات جہاں وہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کو سلیک کیے جائے گا تو میرے خیال میں سب سے اچھا موقع اس کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کے پاس جیسے ایک گیپ آ رہا ہے کہ ایک پاکستان کے پاس جو ہے وہ اپنر کی کمی تو وہ میرے خیال میں وہ شرزیل ایک ایسا بندہ ہے کہ جو آکے اس چیز کو جنا فل کرے گا اور ابھی تو یہ پہلا میچ تھا تھوڑا سو اس نے اپنے آپ کو دکھایا ہے ابھی سیکنڈ میچ میں اور زیادہ ایمپروو کرے گا جیسے جیسے میچ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اور ہماری دعا ہے کہ وہ ایک تو کراچی کی ٹیم ہے کراچی کی جینا ہم بھی سورٹ کرتے ہیں تو وہ جتنا زیادہ رنز کرے گا کراچی کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا بیٹنگ میں تو بڑے زبردست کومبنیشن نظر آیا ہے سب نے رنز کی افتخار نے آکے بھی آخر میں کمی جو ہے وہ تھوڑی بہت رہ گئی تھی بلکل وہ پورا کر دیا بالنگ کیسی نظر آئی کراچی کی کراچی بالنگ میں آمیر کو خاصے دیر سے لائے گیا اور شروع میں تو چونکہ لگی رہا تھا کہ اتنا زیادہ سکور تھا اور شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھکول میچ ون سائیڈیڈ ہو گیا ہے لیکن لیام ملیمگستن کی تعریف کرنی پڑے جو انہوں نے تمام کے ساتھ بہت اچھی پرفارمنس دی اور میچ کو وہ فینش کرنی کی کوش بھی کی جب آخری دو تیم گیندے رہ گئی تھی ایک فل ٹاس ان کا ملا تھا کہ اس پر وہ چوکرے چھکا لگاتے تو شاید تھوڑا سا میچ اور انٹرسٹنگ ہوتا بولنگ ٹھیک رہی کراچی کی کوئی چھے بولنگ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بولر کی بہت زیادہ پٹائی ہوئی ہو اور اپنا اماد وسیم نے بھی اپنے طریقے سے یوز کیا ہم نے اکثر دیکھتے تھے اماد ابتدا کرتے تھے بولنگ کی یا آمیر سے کرتے تھے اس دب ہم نے ڈیفرنٹ دیکھا اور چونکہ رنز اتنے بنا لیے تھے تو بڑے کانفرنس کے ساتھ وہ اپنے دفاع کرنے گئے تھے اپنے ٹارگٹ کا لیکن آپ نے جیسے بات کی تھی وہ جو تلسماتی شخصیت ہے نا وہ تھوڑا سا اور رک جاتے سب یہی کہتے تھے کہ تھوڑا سا رک جاتے تو کراچی والے تو بس آئیں آج جو ہے وہ انتظار میں رہتا ہے پھر اچھید کے لیکن کشام زنی ایک تو کیپٹنزی سے فرق بڑھا کرتا ہوا اور پھر درستہ سامی کی ابھی بات ہو رہی اچھے صرف اس کے پر مزید بات ہے چھوڑی سی بریک لیں گے بریک کے بعد آسنے لفٹ بچاری رکھیں گے آپ دیکھ کریں ہماری سپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے کے ٹوڑی ونیوز پہ اور بات ہو رہی تھی جنا پہلے میچ کی آج کے جو پہلا میچ تھا بڑا زبردست میچ رہا کراچی کنگز ورسز پشاور زلمی اور پشاور زلمی کے پاس بھی بڑے سیزنل بیٹسمن تھے اور اسٹارٹ بڑا زبردست منہ بھی لیا تھا اور کامنا ناکمل کی پرفارمنس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے بڑا کانفیڈنٹی سٹارٹ کر رہے ہیں پروف کر چکے ہیں رنز بھی کر چکے ہیں ہائی ایس سکورر بھی رہے ہیں لیکن اگین وہی بات ہے کہ اب ان کو کنسیڈر نہ کیا جانا یہ بڑا ڈسپوینٹنگ ہوتا ہے پیٹسمنٹ کے لیے لوگ بھی سوچتا ہے ٹائمز کے اتنا مچور اگر پیئر ہو گیا ہے ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو ہمارے ہم بڑی جلدی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب اس کا کریئر جب وہ ختم ہو گیا کیا کہیں گے پا دیکھیں کامنا ناکمل کی جو پرفارمنس ہے نا پی ایس سل میں سب سے آدھا رنز سب سے آدھا چکے ہیں اس میں تو خیر کوئی اگر ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو سب سے آگے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن آج جو ہے کامنا ناکمل مجھے تھوڑے سے مجھے وہ یہ نظر آئے کہ مجھے کرسما ان کا تھا بہت زیادہ جا رہا ہے نا کھیلنا کوشش آج بھی کی انہوں نے چالیس کی قریب رنز بنائے اچھی پرفارمنس آج بھی کہے جائے گی لیکن جب وہ وکٹ کیپنگ کر رہے تھا اس میں بھی تھوڑا سا مجھے آج کچھ تھوڑا سا مجھے بجھے نظر آئے ہو سکتا ہے کہ جو ان کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے بالکل صحیح وہ ایک فیکٹر بھی شاید فیملی کا ایک ہوتا ہے وہ بھی شاید کچھ حد تک ہو لیکن میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ آج رننگ بٹوین دا وکٹ میں کیا پرابلم تھی شاید ملک اور کامران اکمل میں اتنے عرصے ساتھ کلتے رہے ہیں پاکستان کے لیے لوگ اتنے عرصے کلیں آج دو یا تین مرتبہ مس انڈسٹیننگ ہوئی بچتے رہے لیکن ملاخر پھر ایک دفعہ وہ رن آؤٹ ہو گئے تو آج اصل میں میں آپ کو بتاؤں ضروری تھا کہ اچھا سٹارٹ ملتا ایک ایسا سٹارٹ ملتا جو ساٹھ ستہ رنس کا ہوتا اور چار پانچ پانچ چھے اوور میں اگر ان کو بن جاتے تو اس کے بعد وہ چینے جاتی کیونکہ دو سو رنس کا جب آپ تارگیٹ لے کے سب ڈیس اوور میں آپ آتے ہیں تو آپ کو بہت کوئی سوچنا پڑتا ہے آپ کو اچھا سٹارٹ بھی چاہیے آپ کو اچھے ایوریج کے ساتھ رنس بھی بنانے ہیں اور وکٹ بھی نہیں گرنے دینے ہیں پتہ ہی وکٹیں گر جائیں یا پارٹی شپ نہ ہو یہ تھوڑی سے ایک ایشو تھا لیکن ان تباہ چیزوں کو کافی حد تک سمالا لیا ملتان سلطان اور پھر ڈیرن سیمی نے لیکن بہرحال بہرحال آج کیونکہ لگ بھی شاید نہیں تھی سٹارٹ تو بڑا زبردست لیا تھا اور اس وقت بھی کیونکہ دوسرا میچ جاری ہے ملتان سلطان ورسز لہور کلندرز اور وہ جو بیڈ پیچ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے دو کے بڑی بیلنس سائیڈ نظر آ رہی تھی لہور کلندرز کی لیکن اگین بڑا کنونسنگ لی آج میچ جو ملتان سلطان نے یہ جیتنے کے لیے جا رہے ہیں ساکھ شاید آفریدی بیٹنگ کر رہے ہیں دو رنز جو وہ صرف چاہیے ہیں اور یہ کمرشل بریک کی طرف اس وقت ہیں اور ایک رن رہ گیا ہے غالباً اس وقت جو ہے وہ اور وہ میچ دوسرے میچ کی طرف آ جاتے ہیں اور دوسرے میچ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ لہور کلندرز سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رہتی ہیں ہر دفعہ لیکن ہر دفعہ ایک انفورچنیٹ ہے کہ وہ آتے ہیں اور وہ آ کے یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکور کارڈ ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور یہ پرفرمنسز آپ کے سامنے ہیں تو جینا بات ہو رہی تھی آج کے دوسرے میچ کے حوالے سے دوسرے میچ پہ ذرا مزر آمان بتائیے گا کہ لہور کلندرز بڑے فواد رانہ صاحب کوشش کرتے ہیں بڑا اپنے ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں بڑے وینٹ کروا رہے ہیں کیمپس لگا رہے ہیں ایکٹیویٹی اور یہ لاسٹ ایک رن جو ہے وہ شاید آفریدی نے جو ہے وہ اونچی ہٹ لگائی چوکا لگایا اور یہ میچ بڑا کنونسکلی جیت لیا ہے سات وقتوں سے اچھا جی تو یہ ملتان سلطان کے ٹیم جو ہے وہ پانچ وقتوں سے جیت گئی اور میچ بڑے آسانی سے اپنے نام کر لیا ہے تو مزر آمان صاحب کہ لاہور کلندرز کے حالے سے بات ہوئی جس طریقے سے سارا سال کام کرتے ہیں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں اور کرکر اوپر کام کرتے ہیں لڑکے بھی بہت اچھے دور پہ بھی لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں اسٹریلیا لے جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر آخر میں سب سے بڑی بات دیئے کہ جب اتنا سارا کام کرنے کے بعد جب ایک آپ کا سٹیج ملتا ہے وہاں پر جہے وہ کارکردگی نہیں دکھا پاتے ایک سب سے بڑا سب سے بڑا جو تینک تینک ہے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ تینک تینک جینا کیا کرنا چاہے سوچ سوچ کیا رہا ہے سوچ کیا رہا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا مگر ان کی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جنہوں نے اپنی ٹیم کو بنایا ہی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ بہت زیادہ چیننگ کی ہیں سب سے بڑی بات کہ جتنے بھی اچھی ٹیم ہے جیسے کوڈا گریڈیٹر ہے ظلمی ہے باقی سے تنی بھی ٹیم ہے ان کی کیپٹن جہے بہت پاورفول ہے سب سے بڑی بات دیتی ہے ٹیم کے انتر جو ہے جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فادر فگر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ سمی جو ہے وہ اتنا زیادہ فٹ بھی مجھے نہیں لگتا مگر اس کو اس لیے کیپٹن بنائے گیا ہے تاکہ وہ جو ہے ٹیم کو جوڑ کے رکھے اور ان سے جو اس کو پوری ٹیم سے کام لینا آتا ہے سب سے بڑی بات ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ جو ہے سویل اختر آپ نے کیپٹن بنائے دیا سویل اختر کو کیپٹن لوگ پاکستان کے لوگ پاکستان کے لوگ آپ نے ہر سال اپنا کیپٹن چین کر دیتے ہیں کامل سمجھ جائے نا ایک آپ ان کو پورا موقع دیں ایک کسی کیپٹن کو کہ وہ ٹیم کو چرا سکے اگر میں سمجھ دوں کہ اگر ان کے پاس کیپٹن کی ہمیشہ کیپٹن کی کمی رہی ہے ہمیشہ رہی ہے یہ سوچ لیں کہ ہم نے ایک ایسی جہاں پیک اٹھانی ہے وہ کیپٹن کی اٹھانی ہے بلکو ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ان کی ٹیم اس کے بعد آج ہی جا کے سیٹل ہوگی ابھی یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے بیٹنگ انہوں نے کی ہے فیڈلنگ کی ہے اس کو پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کیپٹن کی گرپ ہی نہیں ہے ہاں کیپٹن کی گرپ اس میں دیئے کیپٹنسی نظر نہیں آرہی تھا نہیں آرہی تھا جب کیپٹنگ جو ہے وہ جب بیٹنگ کر رہا تھا تو وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس ٹیم کے اندر اس پریئر کی جگہ ہی نہیں ہے بیٹنگ کر رہا تھا تو اس کے بعد اس نے دو چھکے مار کے جیسے بیٹنگ کر رہا تھا اس کی نی لگ رہی تھی اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑی بیلنس ٹیم ہے ملتان سلطان آپ اس کی ٹیم میں دیکھیں کہ کتنی ڈپت ہے اچھا اب یہ ملتان سلطان میں تو خیر ڈپت ہے بیٹنگ بھی بہت بیٹنگ ہے بولنگ بھی بہت اچھی ہے ان کا کیپٹن بھی ٹھیک ہے جی نیا کیپٹن ہے مگر اس کا انٹرنیشنل 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 اچھکوزر ہے اس کے پاس لوگ جانتے ہیں اور جو ایک جیسے گھرپ وہ کر سکتا ہے دوسری طرف آپ لاؤر کی تیم کو دیکھیں تو اس کی تیم اسی تیم میں جو ہے وہ بیٹنگ ڈپس بھی نہیں ہے ملکو ٹھیک وہ چھتے نمبر کے بعد اس کے ٹیلنگ سٹارٹ ہو گئے شاہین آفیدی جو ہے وہ بیٹنگ کرنے کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ جی نیا اگر آپ نے تیم کو پوری جو تینک ٹنک بیٹھے ظاہری بتا ہے پہلا میچ ہویا ہے پہلے میچ میں ظاہری بتا ہے بہت کچھ چیزیں جی نیا کلیئر ہو جائیں گی اب یہ بیٹھیں گے میرے خاند میں نئے کچھ چیزیں ڈالیں گے نئے پریئر کو ڈالیں گے ہمارا سے ری شیپ کریں گے ابھی تو پہلا ہے میچ ہے جی نیا وہ آپس میں جوڑی نہیں پا ہے کچھ کہنا تھوڑا سپری تو اب یہ پہلے دوسرے دو تین میچوں کے بعد جاگے شاید جنرل سیڈرل ہو جائیں ہاں یہ مظہر نے نشاندہ ہی تو بلکو ٹھیک کر دی ہے کہ جناب کیاپٹینسی ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کراچی کے پاس دیکھیں کوشش کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کی جتنی کیپاسیٹی ہے وہ اس سے بڑھ کر دیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کیپٹین ہے پھر آپ کوئٹا گلیڈیٹرز کو دیکھیں سرفراز ہے مطہ ہے کیپٹین ہے جنوین کیپٹین ہے ملکہ بلکہ ایک بیسٹ کیپٹین پورے ٹورنمنٹ میں پھر اسی طرح اسلامباد یونائٹیڈ کو بھی جو پابلم آیا وہ یہ آیا کہ وہ نیو کیپٹین تھا اس کا ایک سوڑیر نہیں تھا شاداپ کا اس وجہ سے وہ بھی کل تھوڑے سے کیپٹین سی کی وجہ سے ہمیں پیچھے نظر آئے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیپٹین سی پہ اس دفعہ تین تیمیں ایسی ہیں جن کی کپٹان پہ ایون شاداپ کو بھی اسلامباد یونائٹیڈ نے کپٹان بنایا ہے شاہن مسود ہو گا خاص طرف سے سوئیل اکتر کو جیسے ابھی دوست کہہ رہے تھے ہمارے کے سوئیل اکتر کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے طوبیسٹک لیول پہ ہے لاسٹر کھیلے ہیں لیکن ٹیلنٹڈ ہیں لیکن کپٹانی کے لئے کتنے موضوع ہیں یہ فیصلہ آتف رانہ صاحب نے کیا اس دفعہ فاوات آنا ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں جو ہونر ہیں ان کی چھوٹے بھائے آتف رانہ اور ایک اور ان کی چھوٹے بھائے سمین رانہ یہ دونوں مل کر اس دفعہ ٹیم سیلیکشن ہو رکھی ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ ٹیلنٹ ہنٹ اس کی پورے پاکستان سے ٹیلنٹ ڈانی کوشش کرتے ہیں یہ جو ان کی کوشش ہے اس میں تو ان کو یقینی دور سے داد ملنے شاہی ہے دلبر حسین ایک فاس بولر بھی آئے ہیں انہی کے ٹیلنٹ ہنٹ سے آئے ہیں بہت سارے اور بھی چیزیں آج جو چیز ہوئی ہے نا وہ یہ کہ دیکھیں کرس لین کو انہوں نے انہوں نے پک کیا آسٹریلیا ہے پڑے مشہور جا رہے ہیں بہت ہارڈ ہٹر ہارڈ ہٹر ان کو انہوں نے پلٹینیم کٹیگری میں پک کیا تھا جو پہلی پک کی ان کی ساتھ ساتھ فقر زمان فقر زمان جو ہے وہ لاہور کے پہلے بھی کھیلے اس دبا اس دبا ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی اچھی پارٹنیشپ پہلی بگٹ کی تھی تقریباً ساٹھ ٹرنز تک 59 پہلے پہلی بگٹ گری ہے اور پھر باقی جو ٹیم میں 138 پر سرمٹ کر رہ گئی تو وہ جو دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے دونوں ایک ہی ہوا نے مہین ایلی نے آؤٹ کیا یعنے اس سے پہلے خاصی پٹائی کر رہے تھے خاص اور سے کرسلین تو بہت جاریانہ کھیل رہے تھے لیکن مہین ایلی آیا دوسری گین پر آؤٹ کر دیا کرسلین کو اور چوہتری گین پر انہوں نے چلتا کر دیا فقر زمان کو وہاں کے بعد سے پھر ان کی بیٹنگ کولیپس ہو گئی اور کوئی پرفارمنس دیت صحیح لگتری سے چالیس سنگ باندھے انہوں نے بنا کے تھوڑا بہت سکور کیا لیکن جب 138 ہوا 139 کا ٹارگٹ جو اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنا مشکل نہیں ہے اور پھر اچھے نیز بھی کچھ ملتان سلطان کی طرف سے دیکھنے میں آگئی تو یہ تو بلکل one sided match کہلائے کے سارے 17-18 گین پہلے match جیت لینا تو one sided match کہلائے گا تو اب Lahore کی team کبھی بھی bottoms open نہیں ہے اچھے منیر بھائی ایک چیز اور کچھ player overrated ہیں مثال کے طور پر ہماری بڑی expectations ہی Harris Rudolph سے اور Big Bash کے بعد ہی کہا جا رہا تھا یہ بڑا strike baller ہوگا لیکن ایک بڑا ordinary baller لگا آج کے match میں وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ وکٹس ہوا نہیں ہیں کنڈیشنز نہیں ہے بولرز کے لیے یا آپ کو اور کوئی وجہ نظر آتی کیونکہ ہم تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہی کہ آج جو ہے وہ حریصہ آیا ہے بڑا فاس بولر ہے اور وہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے خبروں میں بھی دکھا رہے ہیں کہ میں جی انتظار میں ہوں اور میں یہ کروں گا یہ اچھا آ چکے ہیں اچھا اس وقت شاید حاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اسپورٹس جنرلیسٹ ہمارے ساتھ شاید حاشمی صاحب لائن پہ موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدیت کیا ہوں گے بہت شکریہ شاید حاشمی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا جی شاید حاشمی صاحب کیسا رہا یہ میچ ابھی جو آپ نے وٹنس کیا ہے کنڈیشنز کیسی آپ کو نظر آ رہی ہیں لوی سکورنگ گیم تھا بلکل ہی ون سائیڈڈ رہا کیسا آپ نے وٹنس کیا میچ کو لاہور کلندر غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے جی 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 اتنے سارے پلیئر پلیئر کرتا ہے اب کوئی ٹیم کھلا رہا ہے دنیا کی تیز ترین سوچ نہیں تھی کدافی سٹیڈیم کی کے کوئی سپنر ہی نہیں کھلایا سپنر اگر حفیث ہے تو سمیس پارٹل کو بھی کھلانا چاہیتا ہے ٹی ٹوئنڈی کا بہت ہی زبردست پلیئر ہے جو نہ صرف اچھا سپنر ہے بلکہ ہارڈ ہیٹنگ بیٹسمنٹ بھی ہے تو لاہور کلندر والے غلطیاں کر رہے ہیں بھگت رہے ہیں ان کو یہ اندازہ شاید نہیں تھا کہ ان کی فاس بولر اتنا نہیں اس وکٹ پر چلیں گے اور انہوں نے سکور بھی بہت ہی کم کیا تھا آفرہ تفریق اصلاح علم تھا پانچ آور میں پچاس رنس کے اس کے بعد ایسا لگا جیسے ہر بال پر شارٹ مانی ہے فخر بھی آؤٹ ہوئے کرس جن بھی آؤٹ ہوئے دیویڈ ریزا بھی کچھ نہیں کر سکے تو ان کی پوری پیٹنگ دکھا گئی اتنا بڑا سکور نہیں تھا اس لئے ملتان سلطان نے ایسیلی اس کو چیئے سکتا ٹھیک ہے شاید آشبی ایک ابھی ہماری گفتگو میں ایک پوائنٹ زیر بحث آیا وہ یہ کہ جناب کپتانی کا بھی بڑا فقدان نظر آیا کپتانی کو کس طرح دیکھتے ہیں لاہور کلندر کے پاس شاید یہ بڑا پرابلم رہا ہے اگر کوئی بیس کپتان اس ٹیم میں لاہور کلندر کی ہو سکتا تھا تو وہ محمد حفیظ ہو سکتا تھا اور اگر وہ محمد حفیظ کو کسی وجہ سے نہیں بنانا چاہ رہے تھے تو پھر کسی غیر ملکی فنالی کو بنا دیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا جی پہلے میچ کے حوالے سے تھوڑی بات ہو جائے جو پہلا میچ رہا آج کا اور کراچی کی ٹیم نے بڑا زبردست سٹارڈ لیا ہے کیسا آپ نے وٹنیس کیا میچ کو اچھا بڑا سکور کیا تھا پی ایس ایل کی تاریخ میں انہوں نے ٹو ہنڈرڈ ون پہلے کسی کیا تھا کوچ بہت اچھا ہے کراچی کی انسا ہے دین جونز اس نے امارد وقیم کو اوپر بھیجا چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لئے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا پھر لور آرڈر میں افتخار نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور بابر آزم کو تو ہے یہ اچھا چھپن بال میں سیونٹی ایٹ بنائے سات چوکے اور دو چھکے ایمارد نے بڑی اچھی بیٹنگ کی تیس بال میں پچاس تین چوکے تین چھکے اور پھر افتخار میں تین گلدوں پہ دو چھکے مارے چوکہ مارا تو ورال اسکور اتنا اچھا تھا جس کے پریشن میں ظلمی اتنا خاص نہیں کر سکی کافی قریب آگئے تھے آخری اور میں سہولہ رنگ انہیں بنانے تھے اچھا شاید آشمی منیر الحق ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے شاید میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آج جو دو مین بولر سے پشاور ظلمی کے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو ایک وہاں ویاز اور ایک حسن علی حسن علی کی تو بہت پٹائی ہوئی آج ان کے چار اوہر میں باون نز بنے ہیں وہاں ویاز بھی 35 سن کے قریب انہوں نے دیئے تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا جس کے ویسے کراچی کو اتنا بڑا سکور بنانے کا محقہ ملا ظاہر ہے حسن علی رسٹی ہے اس کو میچ پریکس نہیں ہے چار پانچ مہینے سے وہ انجر تھا پہلے اس کی کیمر میں تکلیف ہوئی پھر رپ اس کو انجری ہو گئی اس کی وجہ سے کافی رسٹی تھا آپ نیٹ میں بالنگ کرانے لاکھ آپ چھوٹے موٹے میچوں میں بالنگ کرانے لیکن جو بڑا میچ ہوتا ہے اس کا experience اس کا ریدم بڑا ضروری ہوتا ہے تو آج ریدم نہیں تھا اس کے پاس پیچھے بھی کینر اس نے پیکنگ جس کا کراچی کے بیٹنوں نے فائدہ ہوتا ہے وہاں کے پہلے دو اچھے نہیں تھے اس نے پہلے دو اور میں چودہ رنز چوبیس رنز کیے تھے اس نے سترونہ اور انیسوہ اور بہت ہی اچھا کروایا تھا سترونہ اور میں سات رنز بنے تھے اور انیسوہ اور میں صرف چار رنز بنے تھے دونوں میں ملا کے یارہ رنز بنے تھے جو دونوں اور اس نے بہت اچھے کیا تھے لیکن اوورال پشاور کی بولنگ اس نے اچھی نہیں رہی انہوں نے محمد مو سنگ اس نے کچھ تھوڑی بہتر بولنگ کی لیکن اوورال اگر حسن علی کی بولنگ دیکھیں تو حسن علی اتنا اچھا نہیں کرتے گے حسن علی نون فور ٹیکنگ بہتر میڈل اوورس بہت اچھے کرتے ہیں لیکن ابھی وہ حسن علی کو ریدم ملنے میں کم از تم دو سے تین نیچ لگیں گے اور زلمی کی کوچ بھی آیا جو ان کے ساتھ نہیں تھے محمد اکرام ان کے خوالد کی اس وجہ سے بھی تھوڑا سا زلمی سے خواہد پڑا اچھا شاہد یہ جو ہم نے بیٹنگ دیکھی کامران اکمل کی اور ان کے ساتھ شوہب ملک کی تو رننگ بیٹوین دا ویگٹ میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا ان دنوں کو دو تین دفعہ رن آؤٹ ہونے سے بچے شوہب ملک بھی ویسے نظر نہیں آئے جتنے اچھے ٹی ٹوینٹی پلیئر ہیں اتنی لیگز کھیل رہے ہیں اور ہر لیگ میں ان کی کارکردگی اچھی ہے تو کیا ایسی بات رہی کہ کامران اکمل نے کھیلا ضرور اچھا لیکن جتنا زیادہ وہ جانے نہ کھیل سکتے ہیں شاید اتنا نہیں کھیل سکے تو شوہب ملک اور کامران اکمل کے حوالے سے اور پشاور دلوی کو کیا کرنا چاہیے آگے کے میچز میں کچھ اپنی ایکسپرٹ رائے دیجئے شاید شاید ہمیں تو بہت ارلی ہے یہ کہنا کہ کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے اچھی ٹیم ہے وہ وہ یقینا باؤنس بیک کریں گے لیکن آج کافی حیرانی ہوئی جس طرح کامران اکمل اور شوہب ملک بھاگ رہے دے رننگ بٹین در وکٹ بہت ہی خور کی شاید دونوں کافی عرصے بعد کھیل رہے دے اس لیے بھی ہو سکتی ہے شوہب ملکہ یہ پہلا سیزن ہے ظلمی کی درف سے کامران اکمل کھیلتے رہتے ہیں تو ساتھ نہ کھلنے کا بھی تھوڑا فرق پڑتا ہے دونوں پاکستان کی ٹیم میں بھی ساتھ نہیں ہے کامران اکمل دوہزار سترہ میں بریش بھی آئیتے پاکستان کی ٹیم میں لیکن پھر وہ اتنے افسے نہیں رہے تو جب آپ ساتھ نہیں کھلتے تو تھوڑا فرق پڑتا ہے اور انہیں ایک ٹوم بینٹن سے بڑی امید تھی عجیب سا لگا کہ دونوں کی رننگ تھی ایک طریقی بہت ہوا تھی جو بولنگ ہم نے ابھی لاہور کی میں بات کروں گا شاہین آفریدی کی بولنگ دیکھی ہم نے حارس رعوف کی بولنگ دیکھی ان دونوں سے بڑی امیدیں تھی عثمان چنواری کی بھی آج خاصے پٹائی ہوئی ہے تو کیا کمی لگی آج حارس رعوف یا ان میں آفریدی میں یا کوئی اس کے رائے دینا چاہیں گے اس حوالے سے شاہین نے تو اچھی بالنگ کی چھار آور میں غالباً اٹھار آرنز بنے ایک آؤٹ پس نے کیا لیکن حارس رعوف سے وہ جتنی ہائپ بنی ہوئی تھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کافی اچھا ثابت ہوگا off and on اچھا ہوگا اس لیے کہ جہاں پہ آسٹریڈیا میں وہ بیس وٹیں لکے آیا ہے بیٹ بیش میں وہ وہاں پہ وٹیں کافی باؤنسی ہوتی ہیں تیز ہوتی ہیں سٹمز کے اوپر بول آتا ہے بہت سے بہت سے مجھے انداو رہا تھا کہ حارس رعوف ایک آج مچ میں اچھی کرے گا پھر ایک آج مچ میں بڑا کرے گا تو اس کو وہ کامیابی نہیں ملے کی جو آسٹریڈیا میں ملی تھی اور سب سے بڑھ کر میرے حساب سے لاہور کلندر میں بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے دوسرا اسکرہ نہیں کلایا سمیت پارٹل ایک بہت ہی اچھا انہیں اچھا بلکہ وہ بولڈر بھی بہت اچھا بلکہ ٹھیک ہے شاید تینکیو سو بہت شکریہ ہے شاید آشمی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور بات ہو رہی تھی حارس رعوف کی آپ نے بلکہ ٹھیک بات کی ہم بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے اووریٹڈ پلیئر ہو گیا اور کیونکہ وہاں پر بال جو آپ کو پتا ہے اوپر آتا ہے جیسا بھی شاید بھی کہہ رہے تھے کہ پیچھے سے گین کرے تو کافی اوپر ہائٹ پر آتا ہے یہاں تو آپ سامنے ہی رہ جاتا ہے اور یہاں بیٹسمن آپ کو پتا ہے پوزیشن لے کے کھڑا ہوتا ہے سامنے کے بال ملا اور اس نے باہر پھیکنا ہے لیکن دیکھیں یہ کریڈٹ آپ حارس رعوف کے ضرور دیں پچھلے پی ایس ایل میں حارس رعوف اور موسیٰ دونوں ٹیلنٹیڈ بولر کے روپ سامنے آئے تھے لیکن وقال یونوس اور مزمہ نے زیادہ پریفرنس دی موسیٰ خان کو حارس رعوف کو نہیں دی حارس رعوف کو ٹیم ماننے کے لئے بیگ ویچ لیگ کا سہارا لینا پڑا اور وہاں پہ اتنے بڑے بولر ڈیل اسٹین کی جگہ وہ کھیلے اور وکٹے بھی لیتے رہے اچھی بولنگ بھی کرتے رہے تو حارس رعوف نے اپنے ٹیلنٹ سے بنوایا ہے تو ہے ٹھیک ہے یہاں کی وکٹے ویسے نہیں ہیں لیکن جتنے مہمتی بولر ہیں جتنے ہوئے ہیں اور اب یہ پہلا میچ ہے نا ابھی تین چار میچز کے بعد ہی کوئی آپ کسی کھلانے کی فارم کا اندادہ لگا سکتے ہیں شاہین آفریدی کی بولنگ واقعی بہت اچھ رہی اور شاہین آفریدی کی بھی بولنگ اچھی نہیں رہے گی تو پھر تو لاہور کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اوپشن نہیں کوئی نہیں عثمان چھنواری کی بٹائی ہو گئی حارس رعوف کی بھی بٹائی ہو گئی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی محنت سے اور کچھ چیزوں سے چیزیں آئیں گی کیپٹنسی کا ظاہر ہے یہ صرف آتیف رانہ صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سوئی لگتر و کپتان بنایا ہے کتنا ان کا فیصلہ آگے جا کے بہتر ہوتا ہے لاہور کے پرابلم یہ ہے کہ لاہور کو اس کو جو ایک پریشانی میں وہ بٹم سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو بٹم سے نکلنا پہلے انہوں پڑے گا رہے ہیں وہ بٹم سے نکل جاتے ہیں تو پھر پلک کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کی منجمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا فلاہ آئی ہے تو تو اب جب ہم بات کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے نام لاہور کلندر کے ساتھ ہیں تو کیوں نہیں انہوں نے سپنر کو ان کیا یہ ایک سوال رہ گیا اس سے پہلے بھی میں نے ان کے جو تینک ٹینک بیٹھا ہوئے اس کی پیچھلے چار سال سے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ جبکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آکر جاوی ہے تو اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے پوری پاکستان میں وہ کام کر رہا ہے زہاری بات ہے جب پچھ بڑی ہوگی دیفینٹلی جا ہے وہ انہوں نے دیکھی ضرور ہوگی جب انہوں نے ریڈ صحیح نہیں کی کیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پچھ دیکھنے کے زہاری بات سب ہی لوگوں نے دیکھی ہوگی پاکستان کے اندر تو وکٹ آپ کا ہوئیشن سے ایسی ہی نہیں اور دوسری بات کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹی ٹونٹی کی جتنے بھی پچھ بنی جاتی ہیں وہ بیٹسمن کے معاہول کے مطابق بنائی جاتی ہیں اور ان کو پتہ نجے کہ یہاں پر فاس بولر نے پٹنا ہے اور یہاں پر جانے پر جانے سپینر ہی کام آئے گا تو بالکل صحیح بارا مونیر بھائی نے کہ ان کو جانے سپینر ڈالنے چاہیتا ہے اور وہ بیٹسمن بھی ہے اس نے چھٹے سے ساتھویں نمبر پر آکے بیٹنگ بھی کرنی تھی تو اب یہ ان کا تھنک تینک ہے جبکہ دیکھیں آپ کراچی کی ٹیم کو دیکھیں کراچی کی جو ہے پچھ کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی آپ دیکھیں کل جو کوئٹا گریڈیٹر کے دریمان کھیلہ گیا وہ بھی ون سیونٹی کے کریپوری رنز گئے اور جبکہ وہاں پر دو آور انہوں نے انہوں نے ضائع کیے یہ بھی جو ہے جو کوئٹا گریڈیٹر کے خلاف جو اگنس ہونا تھا میچ ہونا تھا وہ بھی سیونٹی کریپوری جانا چاہیے تھا تو ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ آپ یہاں پر فارس بولر تو وہ باؤنسی پچھے نہیں ہیں اسریلیا کی پچھے نہیں ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں ساری زندگی ہم نے پاکستان میں گزاری تو ہمیں پاکستانی پچھے کے بارے میں پاتھوں ہم تو یہاں پر ہمیں تو بہت توری چی کھیلیاں انہوں نے بہت توری کھیلیاں جو وہاں پر بیٹھے ہیں ظلمی کو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں ان کے جو ٹھنک ٹھنک بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بقایت توری جو ٹیم ہوتا لئے ہیں انہوں نے بلکل صحیح ٹیم ہوتا لئی تھی ٹھیک ہے ان کی جائے تھوڑا بہت ان میں مسٹیک ہوئی ہیں انیس بیس ہوگی تو ٹیم ایک جیتے گی اور ایک ہارے گی مگر یہاں پر جو آج جو ٹیم کھیلائی ہے لاور کلندر نے وہ تو ٹوٹل ڈسپوائنٹ کیا ہے جتنی اس کی بناوا تھا کہ جی اس دفعہ ہم ٹوٹل چینج نظر آئیں گے اور سب لوگ تماشاہی جتنے بھی لاور کے لوگ تھے سب لوگ سوچے تھے کہ اس دفعہ کوئی ریزلٹ چینج آئے گا مگر بلکل پچھلے چار سال والا ریزلٹ ہے وہ بوٹم سے اوپر ہی مونیر بھائی نے بولا وہ نکل نہیں کوشش کر رہے ہیں مگر یا تو وہ لاور کلندر کا نام بھائی ہے یا تو وہ اسی نام کے نیچے ہی جائنا دمگے ہیں یا تو نام اپنا چینج کرنا پڑے گا نام چینج کرنے سے شاید مسئلہ ہو جائے اس کے پر ابھی مونیر بھائی سے بات کرتا ہے ایک بڑی امپورڈن بات وہ یہ کہ جناب جب اتنے بڑے بڑے نام ہیں آکیپ کا نام جب جڑا با ہو اتنی کرکٹ کھیل چکے اتنی کرکٹ سمجھتے ہیں اس کے بعد اگر یہ اتنی کرٹیکل مستیک ہوں گی دوسروں کے پر سوالات اٹھیں گے چھوٹی سی بریک لینا بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں K21 موسیقی 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 یہ میچ جیت لیا ہے ہم پرفارمنسز کی حوالے سے بات کر رہے تھے اور منجمنٹ کے کچھ ایشیوز ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے پلاننگ جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی کل کے جو فکسچر ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلیں بڑے زبردست کل میچ ہونے جا رہا ہے کوئٹا ورسز پشاور ظلمی اور دونوں بڑی ٹاپ کی ٹیم میں ہمیشہ پی ایس ایل کی رہی ہیں اور دین اس کے بعد آج کے جو ملتان سلطان ورسز اسلامباد یونائٹڈ دونوں کل بڑے زبردست میچے سے لیکن سب سے پہلے بات ہو جائے کوئٹا ورسز پشاور ظلمی فائنل میں بھی جو امتاک آ چکے ہیں بلکل دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹر کی فائنلسٹ ہیں دونوں کی میں اور کوئٹا نے پشاور کو ہر آگر پہلی دفع ٹائٹل جیتا تھا تو پشاور اسلامباد کوئٹا یہی تین ٹیم ہیں جو پچھلے چار پی ایس ایل سے فائنل کھیلتی ہیں ہارتی ہیں اور جیتی ہیں تو اسی طرح سے اب مسئلہ یہ ہے کہ پشاور ظلمی چونکہ پہلا میچ ہار گئی ہے تو پریشر ہے کوئٹا کی ٹیم اپنا پہلا میچ جیتی ہے تو وہ تھوڑا سا نظبتا سکون میں ہوگی کہ جی چلے ہم نے اسلامباد پر آیا اور مزوہ اللہ کی جو ٹیم تھی اس کو شکر دیئے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان میچز میں مزہ آئے گا ان میچز میں آپ دونوں ٹیموں کا فیفٹی فٹی ایکوال چانس رکھتے ہیں آپ کسی کو ایج نہیں دے سکتے جو کچھ آج پشاور ظلم کے ساتھ ہوا ہے کل ظاہر ہے وہ نہیں دونانے چاہیں گے کل ان کے حسن علی کھیلتے ہیں نہیں کھیلتے ہیں کیسی پولنگ کرتے ہیں کل شویب ملک اور کامران اکمل کیسی بیٹنگ کرتے ہیں رننگ بیٹوین دو بکٹ کا جو آج ہم نے ایشو دیکھا وہ کیا ہوتا ہے کیا اسی طرح تھوڑے بھجے بھجے رہیں گے یا چڑھ کے کیلیں گے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پریشرائز دوسری ٹیم کو پریشر کریں گے آج شویب ملک نے ایک فیلڈ میں کیچ بھی ایک آؤٹ بڑا آسان سا کیچ گرا دیا تھا آپ یہ دیکھیں شویب ملک کیچ پکڑنے کا مہر ہے مہر ہے فیلڈک ان کی بہت اچھی ہے اس کے باوجود اگر ان سے بھی کیچ چھوٹ رہے ہیں ہاں تو یہاں ان کو ٹھیکا کوئی گڑھ پڑھ پر ہو سکتی ہے یہ بلکل اگر اس طرح کہ آپ کیچ چھوڑیں گے اور پھر شویب ملک ہوں سامنے تو پھر کچھ کہتے ہو جو ہے ہاں ایکساکٹی پھر اس کے بعد انہوں نے بڑا اچھا آؤٹ فیلڈ کے اندر ایک کیچ لیا وہ اس سے زیادہ مشکل کیچ تھا جو انہوں نے لیا شویب ملک کیچت اچھے لیتے ہیں ہم شایب ملک کے ائر بیڈلنگ کا کبھی ایشو نہیں رہا لیکن اگر کیچ ان سے بھی چھوٹا ہے تو یہ تو بہتی بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے جی جناب تو آج کے میچ کے اگر تھوڑی سی اور بات کر لی جائے تو ملتان سلطان میں آج شان مسود آج پہلا ٹیسٹ تھا ان کا اور آج اس میں پورا وہ اترے ہیں نئی ٹیم کے ساتھ اور اس سے پہلے تو شاید جگہ بھی ان کی نا بن رہی تھی کبھی نہیں بنی اب وہ کپتان بنے اور ایک فرنچائز نے ان کو لیا ہے اور بڑی زبدست انہوں نے پرفارمنس دیئے تو آج تو ان کا بڑا بھرپور انہوں نے جواب دیا ہے دیکھیں آج جو تھے ٹیسٹ ٹھیک ہے انہوں نے پہلا تھا وہ چیت گئے اور ان کو مبارک باد بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پیدا ہی میچ میں جنرح اپنی کارگردی دکھائی ہے مگر ایک چیز ہی رکھیں کہ ابھی میچ ہی جو میچ تھا یہ ایزی میچ سے میں سمجھتا ہوں کیونکہ رنس جیسے تھے ون تھرٹی ایر رنس ہے بولٹ رن ٹو بولٹ ہے اس لئے کوئی اتنا زیادہ ان کو جس طرح ہے کہ وہ نیچرل پیل ہیں پلئر ہیں سنگل ڈبل لینے والے اگر ابھی کل جیسے ان کا میچ ہوتا ہے اسلامباد سے میچ ہوتا ہے تو اگر یہ جب رنس پڑیں گے ون سیونٹی سے اوپر تو پھر انہوں نے کون سا سٹائل انہوں نے اپنا آنا ہے کیونکہ آپ آ رہے ہیں اپنر اور آپ کو چھے اوال جیسے ہی ایر رنس کرنے پڑیں گے اس وقت آپ کی بیٹنگ کا پتہ چلتا ہے کیا سرسلہ ہوگا اگر انکہ سچویشن میں آئیں گے تو وہاں پر آپ کو شورٹ مارنے پڑیں گے یہاں پر آپ کو شورٹ مارنے پڑے گے یہاں پر جو ہے انہوں نے سنگر ڈبل کھیلا تھے دو بولے میسی ہوگی تیسی بول پر سنگل لے لیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا مجھے وہاں پر اگر ان کو کھیلنا پڑے گا وہاں پر ان کو شورٹ خود جا کے بنانے پڑے گے بول تو بولر کرے گا آپ جا کے آپ نے بولر کی بول لیند کو بھی چین کرنا ہے ہارچید کرنی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کسی کے پلیئر یہاں نظر آئیں گے کیونکہ یہ ابھی تک تو ٹیسٹ میں تو ٹیسٹ میں بہت اچھا پلیئر ہے ابھی جن کو ٹی ٹونٹی کے ہمارے ہم جہے ہمارے ذہن جتنے بھی ہم دو جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں ہم جہے جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ سے بالت آ رہے ہیں کہ میں بھی کہ میں بھی جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں تو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو بولیں گے یہ پاگل والی سوچ رہا رہتا ہے اچھا ہم جہے کسی اور کی سوچ رہے ہم جو دوسرے لوگ جو سوچ رہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایسا کرنا چاہیے کیوں نہیں ایسا کرنا پتہ سمجھ میں نہیں رہا دیکھیں آپ کی ٹیم میں اتنے اچھے پلیئر جہے ملتان سلطان میں تھے اس کو ویس کیپٹل میں مناتے ہیں اس ساتھ اس کو گروم کرتے ہیں ابھی یہ ایک دم سے پریشر ڈال دیا اب اگر خدا نہ فیضہ کوئی پروپلم ہوگی چلو جی اٹھا کے باہر پھینکنے چلو جی اس کا کیریئر ہی جائے گا ہو جائے گا ہمارے ہاں ٹی ٹوئنٹی سے ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم بنتی ہے بلکو صحیح بہت اچھی بات ہے اسی سے بن نی چاہیے ہاں ہاں دوسرا یہ ہاتے کہ ٹی ٹوئنٹی سے ہماری ٹی ٹوئنٹی سے ہماری ٹی 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 مو بنتی ہے بلکو صحیح ٹی ٹی لوٹ کی ٹیم ب Pentی با جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ٹی ٹوئنٹی سے ٹی ٹوئنٹی کی ٹی مناائیں وہ ت RH ونڈے کی ٹی مناائیں ہمیں جہے جیس طرح سے ہم جو ہم conectے ہیں اگر ہم تھوڑا سا تھوڑا سا دس دن کے لیے اگر اسی طریقے سے ٹی وی پر اگر کر دیں تو میرے حال میں ہمارے پاس بہت اچھے پلیئر نکل کے آسا تھے ہمارے ہاں پاکستان کپ اور کائنرازم ٹروفی ہوتی ہے جس شہروں میں پاکستان کپ ہو رہا ہے ان کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو گیا ہے ملچ کس نے پکچر کیا ہے ہم نے حضرت ملچ راولپنڈی میں اور ملتان میں گیا تو جب ہم لوگ ہوتل سے بار نکلتے تھے تو وہ کیا ہو گیا رہا ہے ان کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کپ ہو رہا ہے تو کم اصم ٹی وی کے اوپر آپ نے جس شہر کے اندر ہو رہا ہے کائنرازم ٹروفی کے مائچ ہو رہے ہیں یا پاکستان کپ ہو رہے ہیں وہاں پر تھوڑ سے بینر لگا دیں ٹی وی پر تھوڑی ایورائز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو اگر جب لوگ آئیں گے جب آپ ایڈ نہیں دیں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ سٹیڈی میں کیسے آئیں گے اور اگر آپ دے دیں گے تو کچھ لوگ آئیں گے جب لوگ آئیں گے تو وہ پلیئر بھی اچھا کھیلے گا ایکساکی اٹرکشن بر جائیں گے یہ بات صحیح ہے کہ یہ تو اب ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں ملکل کائنرازم ٹروفی کا صرف فائنل ٹی وی پر دکھائی جاتا ہے اس سے پہلے کیا ہو رہا لیکن کہ تو کائنرازم ٹروفی میں بلکل تبدیلی کی گئی ریجنل ٹی میں آئیں اور کہا گیا جی ایک سے ڈیڑھا عرب روپے خرچ کیا گیا ہے اور ٹی میں محدود کر دی گئی ہیں سب ہے لیکن اس کے باوجود سیمی فائنل شاید وہ ان کا یو ٹیوب چینل پر کچھ کومنٹری وغیرہ کا سلسلہ تھا جو چند لوگوں کو پتا تھا کہ پیسی میں اپنا وہ ہے زیادہ لوگوں کو علم نہیں تھا تو انہوں کا بلکل یہ کہنا صحیح ہے کہ پاکستان کپ ہو رہا ہے آپ کے نیشنل ونڈے ٹورنمنٹ ہے اور لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے آپ ہائپ نہیں بناتے ہیں پی ایسل کی کتنی ہائپ ہم بناتے ہیں میڈیا پر پی ایسل کی ہائپ بنتی ہے تو پی ایسل کو آپ نہ اتنی ہائپ دیں تو وہ پتا نہیں چاہلے تو ہائپ تو آپ کو اپنی چیزوں کی دینی پڑے گی آپ دومیسٹک سے ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں کھلاڑی آتے ہیں دومیسٹک اسٹکچر مضبوط نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو بہرحال یہ تو ایک موضوع ہے لیکن پی ایسل کے حوالے سے جو کل میں نے ایک چیز اور دیکھی تھی کوئٹا کے ٹیم میں کہ کوئٹا کے جو ٹاپ آرڈر تھا تینوں کھلاڑی جو ان کے بڑے کھلاڑی تھے وہ ابھی سنس پر آؤٹ ہوگئے تھے اس میں جیسین روئی بھی تھے اس میں شین واتسن بھی اتنے احمد شہداد بھی تھے اب کل اس سنس کو دیکھنا ہوگا اور جیسین روئی بہت بڑے پلیئر ہیں اچھا اس دفعہ کوئٹا کوئٹا کو سب سے پہلے اپنے پلیٹینیم کھلاڑی پک کرنے کا موقع ملا تھا تو انہوں نے سب سے ان کے پاس سب کا جانس تھا انہوں نے جیسین روئی کو پک کیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ کل جیسین روئی اور شین واتسن احمد شہداد یہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں ان کے سامنے پشاور کی ٹیم ہے اور پشاور کی ٹیم بھی اب یہ جگہ بہت اچھی ہے لیکن ٹاپ آرڈر کو پرفارم کرنا ان کے اوپر پرفارمنسز ڈیو ہوتی ہیں ظاہرہ وہ بھی پہلی دفعہ آکر کھیل رہے ہیں اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے فرس ٹائم یہاں پر ایکسپیرینس کیا کھیلنا اور پاکستان کیونکہ ہماری جو سٹرنٹھ ہے وہ بولنگ ہے تو وہ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں چاہے کوئی بھی ٹیم ہو بولنگ ہماری بہت سٹرنگ ہوتی ہے تو یہ فرن پلیئرز بھی اس چیز کو جو ہے ایکسپ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بولرز بہت اچھے ڈیوز کر رہے ہیں تمام شعبہ میں فاسٹ بولنگ ہوئے میڈیم پیسر ہوئے سپنرز ہو سب میں بولنگ زیادہ چھوٹے ہیں ورلڈ کلاس ہوتے ہیں تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ان کے لیے بھی کہ پوری دنیا میں جو کمیشل لیگز ہوتی ہیں اس میں بڑا کھل کر کھیلتا ہیں یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جو فورن پلیئرز ہوتے ہیں سوائے ایک شین واتسان ایک دو کھلاڑی اور ہیں جنہوں نے کھل کے کھیلا لوک رونکی کو ہم نے دیکھا جنہوں نے کھل کے کھیلا رونکی اور واتسان سارے پلیئرز ہمیں نظر آیا کہ وہ پریشر میں تھے بڑا ٹف ٹائم بولرز جو ہے وہ دے رہے تھے آسان ان کے لیے نہیں تھا تو یہ کل کے ایکسپیکٹیشن کیا ہیں جناب ففٹی فٹی آپ نے کہا کہ پہلا میش تو مجھے مجھے کیا ہوتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پریڈک کرنا خاصا سے ٹی ٹوئنٹی پریڈک کرنا کراچی کوئٹا شاید تھوڑا سا میں اپنے طور سے میں جیتنے کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے اپنے اپنے پسل کے بات ہوتی ہے اسلام آباد شوڈ بین اگینسٹ ملتان سلطان لیکن ملتان سلطان چکا جب اپنا میش جیت گئی ہے تو ان کے ذائر مورال ہائی ہے تو اچھے میشے سونے چاہیے جی ماظر صاحب پشاوہ ظلمی جو ہے کل میش میں جیت جائے گی کل جیتنے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ جیناب وہ آج میش ہار جو گئی ہے گئے قریب تھے وہ اور دو سو رنز جیناب مجھے خیال میں کل جیناب ہوگی انشاءاللہ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ برابر ہیں برابر ہیں تھوڑا سایڈوانٹی دیا جا سکتا ہے ملتان کو ملتان کو ملتان کو انہوں نے دیا ہے ملتان کو انہوں نے دیا ہے یہی میں نے آپ سے کہا تھا کل کیا ہوگا یہ کل ہی پتا چلے گا اور یہ پردک بھائی نہیں کرنے چاہیے پردک بھائی نہیں کرنے چاہیے یہ ہے جی بھائی کہ ہم صرف جو ہے وہ اپنی 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 اپینین دے سکتے ہیں پردک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ساری ٹیم میں بڑی بیلنس ہے اور جیسے بھی دوسرے آپ نے سوچا تھا کہ آزم فران جو ہوں پرفارمز دے دیں گے بلکل میں نہیں بلکل میں نہیں اس کے اوپر کل ضرور بات کریں گے اور کل جب انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا تو اسی پوائنٹ سے کریں گے کیونکہ جو پرفارمر ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری رہی ہے مزہر آوان تینکیو سو بہنیمت بہت شکریہ امونیر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہماری گفتگو جو بڑی زبردست رہتی ہے تو کل انشاءاللہ ہم واپس جب اس پروگرام میں آئیں گے تو کل کے میچز کے حوالے سے بات ہوگی اور پرفارمنسز کو بھی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں اور فیڈبیک آپ جو ہے وہ ہمیں ضرور دیں سوشل میڈیا پہ ہمارا فیس بک پیجرز کے پر آپ جائیں پروگرام کے حوالے سے فیڈبیک دیں سوالات ہے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کی کالز کو بھی اس میں شامل کرنا شروع کر دیں گے تو یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہونا ہے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت علانے کے بعد محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت علانے کے بعد